کیا ہوگا وہاں جا کے جس جو اب نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے عمران خوف زدہ ہے ایک تو یہ مسئلہ ہو جائے گا رابطہ پارٹی سے ٹوٹ جائے گا یہ سب سے بڑا ان کو مسئلہ دوسرا یہ کہ ظاہر ہے ملیٹری کورٹس پہ وہ علی بات تھوڑی ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی ڈپٹی سپریرین اکرم صاحب ہوں اور آپ کی بات بھی کروا دیں اور سارا کچھ ہو وہ سارا کچھ نہیں ہوگا ایک بات خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہیں اپنی صاحب کا اہلیاؤں کے خلاف کبھی زبان لبکشائی نہیں کی اس لیے شاید وہاں پہ یہ نہیں کریں گے پشتابیزی کے خلاف علیمہ خان کا وہ بیان ذہن میں رکھے انہوں نے کہا اگلے ہفتے عمران خان کو سزا ہو جائے گی آپ اپنے صوبے کے حکمرانوں سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی کٹی میں سے پیسے نکالیں اور بجلی کے بل کی مدد میں دیں تاکہ ہمیں ریلیف میری ناظرین اسلام علیکم وی ٹاک کے ساتھ میں اور اسی میں باسی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں خبر بین تہاشا ہے ایک نئی جتنی بھی خبریں ہیں ساری بریکنگ نیوز ہے ہر ایک کی پولٹیکل امپورٹنس ہے امپلیکیشن ہے اور ظاہر ہے اگر اتنی امپورٹنٹ خبریں ہوں گی تو اس میں سے عمران خان کو کیسے نکالا جا سکتا ہے ہم نے یہ زوجہ کہ چار خبریں آپ سے ڈسکس کریں گے تین میں تو عمران خان ہے چوتھے میں گسائے جا سکتے ہیں انڈائریکٹلی لیکن ہے نہیں چلے جی پہلے تو عمران خان نے یہ کیا بات کر دی کہ فیض امید میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے اور پھر مجھے ملیٹری کوڈ میں لے کے جائے جائے گا یعنی یہ وہ جو ہے نا کچھ خواب خان صاحب کو ٹھیک نہیں آ رہے انہیں آج کل سمجھ نہیں آ رہی کس کے اوپر الزام دھرنا ہے کسے گلے سے لگانا ہے کس کے پاؤں پڑنا ہے کس کو سلوٹ مارنا ہے بڑا کنفیوزن ہے یہ وہاں پر وہاں پہ بھی بات کریں گے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا ایک کیس ہے اس کے اندر بھی کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور وہ کیا ڈیولپمنٹس ہیں وہ سیم عباسی صاحب سے پوچھ لیں گے اور باقی معاملات بھی کورٹ کے کافی خطرناک چل رہے ہیں ایک معاملہ جو عجیب سا معاملہ ہے کہ پہلے پنجاب نے بجلی کے بل کم کیے پھر وفاق نے بجلی کے بل کم کر دیئے اور سارے چیخ رہے ہیں صوبے کہ بھئی ہمارے نہیں کم کیے پنجاب کے کر دیئے آپ پنجابی وزیر اعظم ہیں آپ پنجاب کے لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب تو یہ کیا چکر ہے کیا صرف پنجاب کے ساتھ کوئی خاص رویہ اختیار کیا جا رہا ہے یا کوئی دوسرا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی جتھارے گئے پھر ایک آوڈیو کیس تھا پھر سپریم کورٹ نے آج آوڈیو کیس میں اور جو اسلام بات ہائی کورٹ کے ڈسیجن کو انہوں نے کہا نہیں 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 یہ ٹھپی رہنے تھے تو یہ کافی زیادہ کنفیشن پیدا ہوا ہے اسی میں بھائی صاحب میرے خیال میں آپ کا محبوب موضوع ہے یہ جو فیض عمران گٹ جوڑ تھا تو وہ لائی بے قدران الیاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر تو آج ٹوٹ گئی آج ٹوٹ گئی نہیں بلکہ عمران خان صاحب نے خطے کا اظہار کیا کہ یار فیض صاحب نا اب میرے خلاف گواہ ہی دینے لگے فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ ماہ گواہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے فیض صاحب سے یہ گلوانا چاہ رہے ہیں کہ نو میں ہی ایک سازش تھی اور میں اس میں تھا حالکہ کہتے ہیں اگر سازش ہوتی تو جوڈیشل کمیشن بنانے کا میں مطالبہ کرتا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید کیوکفتاری کا یہ جو سارا کیا جا رہا ہے اس کا مقصد ہے کہ مجھے بھی ملٹری کورٹ کی تحویل میں دے دیا جائے ملٹری کی تحویل میں دے دیا جائے ملٹری کورٹ میں میرا ٹرائل چلا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں عمران خان بار بار ڈر رہے ہیں ملٹری کورٹ میں تحویل میں دے دیا جائے گا اچھا کیا ہوگا وہاں جا کے جس جو اب نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے عمران خوف زدہ ہے ایک تو یہ ہوگا کہ ان کے رابطے منکتا ہو جائیں نہیں مہدر پنجودہ کے ذریعے جو الیکٹرونک بریش کی وہ ان طالبہ کرتے تھے یا فریچ کا مطالبہ کرتے تھے وہ اب نہیں کر سکیں گے ایک تو یہ مسئلہ ہو جائے گا رابطہ پارٹی سے ٹوٹ جائے گا یہ سب سے بڑا ان کو مسئلہ دوسرا یہ کہ ظاہر ہے ملٹری کورٹ پہ وہ علی بات تھوڑی ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی ڈپٹی سپریلین اکرم صاحب ہوں اور آپ کی بات بھی کروا دیں اور سارا کچھ ہو وہ سارا کچھ نہیں ہوگا شاید یہ ان کو مسئلہ ہے یہ دیکھیں لیکن عمران خان کی احسان فراموشی کی میرے خیال میں جو آخری مثال ہم سن رہے ہیں اس سے بڑی احسان فراموشی نہیں ہو سکتی اب انہوں نے فیض حمید کی اوپر سارا مدہ ڈالنا شروع کر دیا کہ اس بندے کی وجہ سے میں فس جوں گا اور میں آپ کو بتاؤں کچھ بائی نہیں ہے تھوڑے عرصے کے بعد عمران خان نے یہی باتیں گشرا بی بی کے بارے میں بھی کرنی ہے کہ ان کی وجہ سے میں فس گیا ہوں نہیں ایک بات خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی صاحب کا اہلیاؤں کے خلاف کبھی زبان لب کچھائی نہیں کی اس لیے شاید وہاں پہ یہ نہیں کریں گے گشرا بی بی کے خلاف اچھا جو دوسرا عمران خان صاحب کو آج اچھی خبر بھی ملی ہے جی اسلامت ہائی کورڈ کا دورکنی انہوں نے جناب جو ٹرائل چل رہا تھا نا ایک سو ون ون نینٹی میلین کیس میں جو ملک ریاض کو ٹرانسفر ہو گیا انہی کے پیسے انہی کو مل گئے ان سے ان سے ریکاور کیے وہ پیسے انہی کو واپس دے دیئے تھے وہ بڑا قریب ہو گیا تھا ان کا فیصلہ سنانا بلکل بلکہ ہم سن رہے تھے کہ آج فیصلہ آ جائے گا نہیں آج نہیں آنا تھا وہ صرف ایک چیز رہ گئی وہ عمران خان صاحب کی پارٹی ڈیلے آئے ان کے مقلا کی طرف سے کہ انہوں نے جرہ کرنی تھی نیپ کے پیوزگوڈر اہیک وہ جرہ کاری نہیں رہے І جب تک جرہ ختم نہیں ہوگی جب تک ٹرائل نہیں ہوسکتا اس سے مکمل نہیں ہو سکتا تو وہاں سے وہ انہوں نے کہا ہم جرہ تب تک نہیں کریں گے جب تک اسلامباد ہائی کوٹ ہمینے کوئی فیصلہ نہ دی دی آج وہ فیصلہ لینے آئے اور اسلامباد ہائی کوٹ نے کہا جی فیصلہ تب تک آپ نہیں دے سکتے جب تک اگلی سماعت نہ ہو یعنی ٹرائل کو انہوں نے نہیں رکا اب یہ ہو سکتا ہے کہ جرہ ہو اب اگلے آنے والے دن میں ٹرائل مکمل ہو جائے لیکن فیصلہ نہیں ہے بدھ کو اگلی ہیرنگ ہے ان کی اسلامت ہائی کورٹ کی تو بدھ تک تو فیصلہ نہیں دے سکتے بدھ میں دن کتنے ہے بھائی بدھ میں دو دن رہ گئے دو دن رہ گئے ہاں لیکن دو دن تک بھی فیصلہ دینے میں ایک دن لگتا ہے اس میں نا علیمہ خان کا وہ بیان ذہن میں رکھے انہوں نے کہا اگلے ہفتے عمران خان کو سزا ہو جائے گی علیمہ خان کے پاس بھی کوئی جنشن ہے اور عموماً صحیح خبریں سناتا ہے علیمہ خان صاحب نے تو آج ایک اور بات بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ہم نے خان صاحب کو بتا دیا اور خان صاحب نے کہا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ایک اور پڑی دلچسپ بات کی علیمہ خان نے کہ یہ شیرف ذل مروس صاحب کہتے ہیں نا عمران خان صاحب نے مجھے جبھی ڈالی مجھے گلے لگے اور پتہ نہیں لب لگے اور وہ گلوں سے کل سار پتہ نہیں مجھے ساروں سے لب لگائے تو وہ انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں یہ بالکل وہ تھا نا انڈر ٹین گفتگو تھی اور کچھ بات نہیں ایسی ہوئی بالوں کے لیے نہیں نا بالوں کے لیے بھی کوئی گلے شلے نہیں ملے انہوں نے کہا انہوں نے آکے ایگزیجریشن کی ہے اور وہ بات ایسی نہیں ہوئی اچھا پھر آج ایک اور کیس میں ہے کیس پہ کیس لگے ہوئے ہیں اچھا سپریم کورٹ سے جو ہے وہ اس کاروائی سے عمران خان صاحب ظاہرہ خوش نہیں ہوں گے سپریم کورٹ میں دو رکنی بینچ تھا جسٹس نئی مختر افغان کا جسٹس امین الدین کا انہوں نے جناب اسلام بات ہائی کورٹ کا جو جون میں آرڈر آیا تھا نا آڈیو کیس میں اس پر عمل درامت روک دیا انہوں نے کہا جی اسلام بات ہائی کورٹ کوئی اختیار ہی نہیں تھا کہ اس پہ از خود نوٹس لے جسٹس بابر ستار نے نوٹس لیا تھا اور کہا تھا کہ جی انہیں آرڈیو سننے سے روک دیا گیا ہے کیا مسئلہ ہے کیا کرنے سے بابر ستار کو آرڈیو سننے سے روک دیا گیا ہے نہیں نہیں بابر ستار صاحب کے حکم پر عمل درامت روک دیا گیا آرڈیو سننے سے کسی کو نہیں رکا بلکہ کہا کہ کرو آرڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ بھی قلعہ دم قرار دی دیا جس میں کہا تھا کہ احساس ادارے جو ہے آرڈیو ریکارڈنگ نہیں کرتا اب انہوں نے کہا ہے قومی جذبے سے سرشار ہو کر ریکارڈنگ کرے ہاں ریکارڈنگ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جی اسلام بات ہائی کورٹ نے اختیارات سے تجاوز کیا وہی بات کہ جو مانگا بھی ریلیف نہیں تھا ان کو دیا گیا وفاقی حکومت اچھے ریلیف کی بات کر رہے ہیں یار تھوڑا سا بیجلی کے بلوں کی بات کر لیں میں آپ کو تھوڑا سی بات سمجھانا چاہتا ہوں بھئی یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا کہ بیجلی کے بلوں کا معاملہ کیا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے پیسے دیئے اور انہوں نے پنجاب کے بل کم کر دیئے پھر اس کے بعد وفاق کے بل کم کر دیئے مصطفیٰ کمال پڑے لکھے آدمی ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کر ڈالی ساتھ ہی وہ جو ہے احمل ولی خان نے کر دی حافظ حمداللہ نے کر دی صرف جو کامران ٹسوری ہیں انہوں نے بات کو سمجھایا ہے اور انہوں نے صحیح پریس کانفرنس کیا ہے دیکھیں آپ غور سے سنیں اس مسئلے کو سمجھیں پنجاب میں بل کم ہوئے ہیں کیسے کہ پنجاب نے اپنے خزانے میں سے اپنی کٹی میں سے پینتالیس ارب روپیہ بلز کی مد میں دیا یہی معاملہ وفاق کے پاس اب زیادہ بجٹ نہیں ہے وفاق کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں لیکن وفاق نے جو اسلامباد کے شہری ہیں ان کے لیے اپنی کٹی سے بجٹ نکالا اور جو ہے اس سے بجلی کے بل کم کی اگر آپ کا تعلق سن سے ہے بلوشستان سے آپ پنجاب کو یا وفاق کو الزام نہیں دے سکتے آپ اپنے صوبے کے حکمرانوں سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی کٹی میں سے پیسے نکالیں اور بجلی کے بل کی مدد میں دیں تاکہ ہمیں ریلیف ملے یہی بات ہے نا یہی بلکل بات ہے اور دوسری بات اچھا ایک ہی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہی جسٹ میں وہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیف غلط ہے یہ دھوکہ ہے پھر کہتے ہیں کہ کیپی تو بجلی سب سے زیادہ بنا رہا کیپی کو کیوں نہیں دے رہے یعنی یہ بھی پتا ہے کہ ریلیف اچھا خاصا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دو سو یونٹ تک کوئی ریلیف نہیں ہے یہ بات بھی انڈرسٹینڈبل ہے میں بھی آج اس کو کی میں ویب سائٹ دیکھتا تھا لسکو کی کہ دو سو یونٹ تک تو بجلی کے قیمت ایک دو سو یونٹ ایک سو سے دو سو تک کی چودہ روپے ہیں اس سے پہلے بارہ روپے ہیں تو مائنس میں بلتو نہیں بے سکتے دو سو یونٹ تک کلوں میں کمی کی گئی ہے اکتوبر سے موسم تھنڈا ہو جاتا ہے بجلی کی کنزمشن اتنی رہتی پرائس میں بھی آپ کھیل سکتے ہیں آپ کے استعمال شدہ یونٹ کم ہوتے ہیں تو نیچرلی بجلی کے بل کم آئیں گے پنجاب میں ہی وفاق میں بھی اور پھر اس کے بعد اگلا سال آنے تک کوئی نہ کوئی شہباز شریف صاحب کوئی حالات بہتر کر چکے ہوں گے دیکھیں سوبوں کے درمیان این ایس سی کے بعد مصمت مقابلہ ہونا چاہیے پنجاب نے اپنے عوام کے لیے بہتری کی آپ بھی اپنے عوام کے لیے بہتری کریں لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پنجاب نے اپنے عوام کے لیے بہتری کی آپ الزام پنجاب پہ لگا رہے ہیں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اپنے صوبے کے حکمرانوں کو پریشرائز کرنا چاہیے اور یہ پوزیٹیو چیز ہے تو جی آج یہی تین چار ٹاپکس تھے امید آپ کو پسند آئیں گے فیڈبیک ضرور دیجئے گا دیکھتے رہیے vnews.pk